السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزانہ کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو کی مارکٹ سے مصول ہوتی ہوئی ہمیں تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل بار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے گراف کو دیکھتے ہوئے کیپٹلائزیشن کو فالو کرتے ہوئے ہم کچھ ایسے کوئن میں ٹریڈ لے سکیں جو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکیں اور اسی بارہ گھنٹوں کے اندر اندر ہم اپنی ٹریڈ کو بھی کلوز کر سکیں اس کے ساتھ دوستو آج کی بہت ہی اہم خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بائناس کے سی ای او کی جانب سے ایشو ہوئی ہے اور ایک کائنڈ آف وارننگ دی گئی ہے وزیر ایکسچینج کے یوزرز کو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کیونکہ ہمارے ویوورز کی جانب سے بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ بھی تھی اس نیوز کو لے کر حالانکہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس کا کوئی اتنا زیادہ یوزیج نہیں ہے لیکن اس کی ریپورٹ آپ تک پہنچانا کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آخر یہ ہوا کیوں اور یہ وارننگ آئی کیوں ہے بائناس کی جانب سے اور اس کا ایمپیکٹ کیا آ سکتا ہے انڈیا کی ایکسچینج پہ تو اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گ چینل کو کر دی رہے ہیں سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا امپورٹن نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آگاز کرتے ہیں دوستو مارکٹ کا مارکٹ بہت ہی زیادہ یہاں پر سٹک ہے اور صرف اور صرف آٹھ ایسے کوئن ہیں جنہوں نے ہمیں 30 سنٹ کی ٹریڈ دی ہے اور کچھ نے تو خیر 25 سے بھی تھوڑی سی کم یعنی کہ 20 اور 25 کے درمیان تو کیا صورتحال بن رہی ہے اب تک کی مارکٹ کے سٹرونگر کوائن کی ان کی بات کر لیتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ کیپلائزیشن میں کوئی خاصی کمی یا کوئی اضافہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا سو مارکٹ اوورار یہاں پر سٹرک کاؤنٹ ہوگی اور سیم صورتحال ہے اس وقت پھر سے 200 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے بی ٹی سی کے پرائز میں اور ایتھری ایج آف دا کریشنگ پہ آ چکا ہے اپنی ویکر زون پہ اس میں 35 ڈالر کی کمی ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے مڈ نائٹ کی ویڈیو میں کیا تھا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1680 ہماری ویکر زون ہے اب اس کے ویکر زون میں کمپلیٹلی انٹر ہونے میں صرف دو یا تین ڈالر رہ چکے ہیں مارکٹ زیادہ دیر تک آج یہاں پر سٹے کر گئی تو ہمیں اور نیچلے لیول پر بائنگ کرنے کا موقع مل جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں سپورٹ پریڈنگ اور سپورٹ ٹریڈر جو ہے کائنڈ آف ہنٹ کرتا ہے بلکہ شکار کرتا ہے اور وہ شکار اس طرح کا کرتا ہے کہ وہ مارکٹ کے بقاعدہ نیچے آنے کا ویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری اگر یہاں پر صرف چار یا پانچ کوئن میں اس وقت انٹری ہوگی میکسیمم کیونکہ یہ ہمارا ساتھوہ سیشن ہے جس میں ہم مارکٹ میں کوئی خاصی تقدیلی نہیں دیکھ رہے تو لیکن اس کے ساتھ ہماری انٹریز کے چانسز بھی بھڑے ہیں تو ایتھریم میں ہماری ایک انٹری ہو چکی ہے 200 ڈالر کی اب ہماری اگری انٹری بڑی ہی سٹرونگ ہو س چیز کے چانسز بن رہے ہیں یہ ہم آگے چل کر کے آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پر مارکٹ کے دوستو کونٹینیوزلی ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے بی این بی کے پرائس میں قریب ہم دیکھ رہے ہیں نو ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے تو یہ ہماری ویڈیو کے اکورڈنگ دوبارہ سے بائنگ زون میں آ رہا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیپرٹ ویڈیو میں میں نے 311 کی آپ کو بائنگ بتائی تھی اس کے بعد اس نے 320 کا ہائی لگایا یہ نو ڈالر آپ ٹوٹ رہا ہے تو اس کی دوبارہ بائنگ آپ نے کیا کرنا ہے 311 پہ اس کی بائنگ کر لینا ہے بی این بی کو کسی بھی صورت آپ اگنور مت کیجئے گا یہ آپ کو آپ کی انویسمنٹ کے اکورڈنگ اگر ایک پورا بی این بی آپ بائنگ کرتے ہیں اور دو کی بائنگ سیپرٹ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دینے والا ہے دس ڈالر تک کی جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انویسمنٹ ہائی ہوگی اور جو پروفیٹ ہے وہ کافی کم ہوگا اب ظاہری بات ہے مارکٹ اگر دے ہی کچھ نہیں رہی اس میں کیپلالیزیشن نہیں آ رہی اور جو بھی اس کی وجہات بن رہی ہیں وہ میں آپ کو سیورل ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو اس کا ویٹ کرنا بڑے گا سولانہ میں 20 سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور ڈوٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 15 سنٹ کی کمی ڈوٹ کو دوستو ہم ابھی اپنے اعتبار سے بڑا ہی پلس دیکھ رہے ہیں ڈوٹ میں ہماری اگر اس وقت آڈینس کی انٹری بنتی ہے تو وہ ہے ڈائریکٹلی آٹھ ڈالر وہاں پہ آئے یا نہ آئے اس سے پہلے آپ اسے بائے نہیں کر سکتے اور اگر آج بھی شام چھے بجے تک مارکٹ سٹرک رہ جاتی ہے تو اس کے اندر 30-35 سنٹ کی کمی آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایو ایکس میں 15 سنٹ کی کمی ہوئی ہے پولیگون میٹک میں ڈائریکٹلی 93 سنٹ سے دوبارہ 90 اور آپ اسے اسی مارکٹ میں 89 پہ بائے کر سکتے ہیں پولیگون میٹک اب ہماری بائنگ زون میں آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو میں نے آپ سے پولیگون میٹک یونی سویب ان کی جو رینج بتائی تھی اس میں اب مارکٹ آ کر اب جا کے انٹر ہو رہی ہے لیکن رات کو وہ اتنی کریش نہیں کر سکی یونی سویب 8.94 پہ ہم نے رات کو ڈسکس کیا تھا آپ اسے 8.70 پہ بائے کریں گے اور وہ آپ کی پہلی انٹری ہوگی یونی سویب کو لے کر دوسری جانب 80 ETC 38 ڈالر سے ابھی 54 سنٹ کی کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں 36.50 میں آپ کی انٹری بنے گی یعنی 36.50 اس سے پہلے نہیں اب LTC کے بائے 61 کے یہاں پر ہولڈ میں ہیں اور یہ ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے 60.68 مان لیں اول پہ تو خیر اس سیشن میں تو اس میں 8.9 ڈالر کی کمی نہیں آنے والی ہماری دوسری بائنگ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں LTC ہولڈرز کے لیے وہ ہو کی 51 ڈالر ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہی اس نے 265 کا ہائی لگا دینا ہے تو یہاں پر آپ کی جو 61 کی بائنگ ہے وہ ریکور کر جائے گی دوسری جانب نیئر پروٹوکول ہماری بائنگ تھی 4.95 کی جن کو میں نے 7 سیشن پہلے یا 5 سیشن پہلے سگنل پروائیڈ کیے تھے اس وقت وہ آ چکی ہیں 19 سنٹ کے پروفٹ میں نیئر اپنے اندر دوستو 5.50 تک جاننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اگر چاہے تو آپ ابھی ایجزٹ کر سکتے ہیں نہیں تو ویٹ کریں کیونکہ اب آپ نے 3 دن ہولڈ کر کے ویٹ کیا ہے تو تھوڑا سا اور آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے اور نئے بندے کو ابھی اس میں فلا لینٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ اوپر جا رہا ہے پلس کر رہا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ اچانک سے 4.75 پہ آ جائیں اور نیکسٹ بائنگ اس کی ظاہری بات ہے جب مارکٹ گرے گی نیئر کی تو مارکٹ کے ساتھ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب مارکٹ سرک ہوتی ہے تب کوئنز اپنی پوٹینشل اصل پوٹینشل ہمیں شو کرواتے ہیں کہ مارکٹ پھر اس وقت بی ٹی سی کے اعتبار سے نہیں چل رہی ہوتی کوئنز اپنی سٹینٹ خود شو کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے دوستو تھوڑی سی تیزی اختیار کرتے ہیں تو یہاں پر کوسمو، مونیرو، فلو، بی سی ایچ سب بھی یہاں پر ایکزیکٹلی رات والے پرائیس پیس ٹرک ہیں جو انفرومیشن میں نے آپ کو ان سے جھڑی پہلے پروائیڈ کی تھی اسی کو یوز کیجئے گا اور اے پی ای ہم نے بائی کیا تھا سیون پوائنٹ تھرٹی تھری اگر آپ میں سے کسی بھی دوست نے سیون پوائنٹ تھرٹی تھری پہ اے پی ای بائی نہیں کیا تو آپ اسے سیون پوائنٹ ٹرانٹی فائیف پہ ابھی بائی کر سکتے ہیں یا سیون پوائنٹ ٹرانٹی پہ یہ آپ کو بہت ہی نورملی روٹین میں 30 سینٹ کی ٹریڈ دے گا اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ مارکٹ ابھی اس کی سٹرک ہے یہ دوستو آج کا ایک بڑا سٹرونگ سمجھنے کوائن ہوگا ٹریڈ کے اعتبار سے دوسری جانب Q&T مسلسل ہر مارکٹ میں ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے نون سٹوپ اس میں پانچ ڈالر کا پھر اضافہ ہوا ہے یعنی کہ تین سیشن میں یا مالنے کے تین اور دو پانچ ہم انسیشن کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو اس میں چوبیس ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے اور دوسری جانب ڈبل اے وی ای آج نائنٹ ایٹ کا لو لگا چکا ہے آپ کو نائنٹ ایٹ کی بائنگ بتائی تھی اب آپ اسے ہولڈ رکھیں آپ اس میں ون ڈالر سے زیادہ بھی پروفٹ میں نہیں ہیں ڈبل اے وی ای میں آپ کا ایکزٹ دوستو بنتا ہے ایک سو پانچ منیمم ایک سو پانچ اور میکسیمم ایک سو سات یہ ہے آج کی مارکٹ کا چوتھا کوئن جو ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے اس کے بعد ایچ ان ٹی کو کوئن یہاں پر سٹرک ہے زی کیش ہم نے بائی کیا ہے سکسٹی سکس پہ اس نے سکسٹی سکس کا لو لگا دیا تھا اب آپ اس میں دو ڈالر کے پلاس میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سکسٹی نائن پہ ہر صورت ایکزٹ کر جانا چاہیے اور دوبارہ اسے سکسٹی سکس پہ بائی کر لیجئے گا کیونکہ یہ دو ڈالر کا آپ اور دو ڈالر کا ڈاؤن دے رہا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی سفرنس مجود نہیں ایک سی سی کو ہولڈ رکھیے گا نیو اس کی بھی سیم پوزیشن ہے ابھی مارکٹ میں کیونکہ کوئی کیپلائزیشن کا لیول نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ایل ڈیو کی 2.60 اس کا کل رات تک کا لیول تھا ابھی یہ سمجھ لیں کہ بارہ گھنٹوں میں سولہ سیٹ کی اس کے اندر کمی ہویا مجھے لگتا ہے کہ یہ 2.35 تک آ سکتا ہے 2.30 2.35 ایل ڈیو میکسیمم آپ کی پچاس یا ہنڈر ڈالر کی انٹری آپ کو آٹھ سے دس ڈالر کی پروفٹ دے سکتی ہے کیونکہ کم پرائز کا کوئن ہے دوسری جانب ویبز ہم نے لازٹ ٹائم پانچ پچھتر پہ بائی کر کے 5.75 پہ بائی کر کے ایکزٹ لی تھی اس میں سے 6.25 کی تو ابھی یہ رات تک 5.90 پہ تو ایزی لیا جائے گا تو 5.90 میں آپ نے اس کی جو بائنگ کی آپ کی ریشو ہوگی اسے ایکٹیو رکھئے گا یہاں سے دوستو اب تیز ایک سٹارٹ لیتے ہیں تو زل کوئن ڈیش سب ہی میں ڈاؤن فال آ رہا ہے کسامہ میں 3 ڈالر کی کمی ہوئی ہے KSM میں کچھ ویورز کی ہمیں دوستو میسیجز سے ایک ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ KSM کو لونگ ٹرم کے لیے بائی کرنا چاہتے ہیں لونگ ٹرم میں دوستو اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو 61 ڈالر میں کیجئے گا یہ آپ کو کسی بھی وقت 61 ڈالر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر پوری مارکٹ جو ہے وہ ابھی سٹک ہے صرف آسز نیٹورک یعنی کہ روز کوئن وہ 0840 اور 0880 کے درمیان چل رہا ہے مطلب کہ نیکس ٹیول ٹو فورٹی سنٹ یہ آپ کو ٹریٹ دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں اب بڑھتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی نیوز کی طرف جو بائیناس اور وزریکس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے سو گائز یہ نیوز اس وقت ہمیں چار گھنٹے ہو گئے ہیں مارکٹ میں آئے ہوئے اور چار گھنٹے پہلے ہی یہ نیوز ہمیں محصول ہوئی ہے کہ بائیناس سی ای او وانڈز وی کود ڈیسیبل وزریکس والٹ ایڈوائز انویسٹر ٹو ٹرانسفر فنڈ ٹو بائیناس اب اس کی ریزن کیا بن رہی ہے وزیریکس نے کیا پمندیاں لگائی ہیں ابھی تک یہ بات کھل کے سامنے نہیں آئی جتنی یہ نیوز ہمارے پاس اس وقت یہاں پر موجود ہے اتنی ہی انفرمیشن میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے ظاہری بات ہے کچھ ہی یہاں پر دوست موجود ہیں وہ اس کو اتنا مسالہ لگا کر بڑھا رہے ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے خیر میں آپ سے جو اس کے امپورٹر پوائنٹس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں بائیناس سی ای او چیمپنگز جاوواز وانڈ کمپنی کوڈ ڈسیبل وزیرکس والٹ اون دہ ٹیک لیول اب یہ ٹیک لیول کے اوپر ان کے جو بھی مسائل ہوئے ہیں یہ بتا نہیں رہے ٹھیک ہے اب ٹیکنالوجی کے لیے جو بھی ان کا مسئلہ ہوا ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہمیں بعد میں پتا چلتی ہیں ہے ایڈوائزنگ اینیون ویڈ فنڈ اینڈیان کلپٹو ایکسچینج تو ٹرانسفر دیم تو دہ بائیناس وہی بات آگئی دوبارہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم اسے ڈسیبل کر سکتے ہیں ان کے والٹ کو ظاہری بات ان کا والٹ ان سے اجادت لے کر ہی ورک میں آتا ہے اب اس کی وارننگ کی جو خبریں ہیں وہ مارکٹ میں کوئی کہہ رہا ہے جی کہ انہوں نے اس کے کچھ پیسے ہیں وہ غیب کر لیے ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو جب پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تو وہ روک لیے جاتے ہیں کافی باتیں میری جولی آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اتنی بات بتاؤں جتنی ریالیٹی سے جڑی ہوئی ہے اب یہ پھر سے وہ یعنی جو مین سی زیٹ کا ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اوہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کے پاس اگر وزیر ایکس میں فنڈ پڑا ہوئے تو اسے بائیناس میں کر دیں کیونکہ کل کو آپ بائیناس سے وزیر ایکس میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی جاری اتنی سی یہ اس بات کی حقیقت ہے we could disable وزیر ایکس والٹ tech level tech level میں اب کتنی چیزیں آتی ہیں میں اس میں کوئی بھی کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا پس انہوں نے word use کیا ہے جی کہ tech level کے اوپر ہم وزیر ایکس والٹ کو disable کر سکتے ہیں but we can't want to do that لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے and as much debates as we were enduring we can't want hurt users وہ کہتا جی ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کے users hurt ہوں ان کو تغلیف پہنچے کوئی مسئلہ ہو لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں اب یہ کر سکتے ہیں نے اس کے users کو پریشان کر دیا ظاہری بات ہے وزیر ایکس کے user پوری دنیا میں بیٹھے ہیں that despite between finance and وزیر ایکس begun when indian director the directorate of the enforcement froze the bank asset of وزیر ایکس as part of its money laundering investigations یہ اس کا اگلا part ہے اسی لیے اسے investigation میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وزیر ایکس پہ کچھ ایسے allegation آ رہے ہیں کہ اسے غلط use کیا گیا ہے تو اسی لیے انڈیا کی جو main director ان کے companies کے ہیں جو money laundering کو face کرتے ہیں تو ان کا ایسا ماننا ہے کہ ہم اس کو freeze رکھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے بائنانس کا تھوڑا سا نام حراب ہوتا ہے جی کہ وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کا کچھ مسئلہ money laundering کے مسائل کے ساتھ ہے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فیلال آپ سے request ہے کہ آپ اپنا جو transfer ہے پیسوں کا وہ وزیر ایکس سے چاہیں تو ابھی ابھی آپ کر سکتے ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اگر یہ کسی بھی وقت پہ بی ٹی سی کا ویڈرال ایک ٹائم تھا جو آپ کو یاد ہوگا ایک مہینہ پہلے میں نے آپ سے شیرنگ کی تھی کہ اگر یہ بی ٹی سی کا ویڈرال روک سکتے ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سیدھی سی بات ہے تو کوشش کریں کہ آپ وزیر ایکس سے اپنا جو فنڈ ہے وہ بائنانس پہ فوری طور پہ لے ہیں اتیاد کے طور پر دوستو ہم یہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور آپ اگر اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے تو اس کا خمیازہ بہت نہ پڑ سکتا ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھری ایم کے کینڈل چارڈ کی طرف اب بات کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی کے سپورٹ اینڈ ریزسنس کی جو تقریباً اب چھے سیشن سے ایک جیسا ہی ہے کوئی خاصی اس میں مومیڈ نہیں آ رہی رات کو جو ہم نے آپ سے اس کا سپورٹ لیول شیئر کیا تھا وہ تھا 22,873 اور ابھی ہے 22,894 صرف 21 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور دستنس اس کی رات کو 23,170 تھی 23,170 اور اب ہے 22,974 دونوں میں صرف اور صرف 172 ڈالر کی کمی یا اضافہ کا صرف چل رہا ہے اسی لئے ہمیں اس کی کینڈلز میں کچھ بھی نیا دیکھنے کو نہیں ملے گا جو لاس سپورٹ بن رہی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ 22,970 پر مارکٹ سٹرک ہے اور اس کے بعد کوئی کسی کیلئے آپ لاس چینل کو دیکھیں جس نے مارکٹ کو سپورٹ دے رکھی ہے اور اگر یہ تھوڑی سی بھی یہاں پر بڑی نہیں ہو پاتی تو مارکٹ ٹوٹنے کو دیار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی اس بارے میں ایڈوکیٹ کر چکا ہوں کہ جب مارکٹ ایک لیول پہ زیادہ دیر تک کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے 80% چانس کریش کے ہو جاتے ہیں آج کی مارکٹ میں سٹرک کے چانسز میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں 25% تک چانسز ہیں سٹرک کے 50% چانسز ہیں مارکٹ کے کریش کے اور 25% اونلی یہ مارکٹ میں پمپ کر سکتی ہے اور پمپ بھی اگر لے کر آتی ہے تو میکسیمم 400 ڈالر کا ابھی تک کی سیچویشن کے مطابق یعنی کہ مارکٹ جا سکتی ہے دوبارہ سے 23,400 تک اور پمپ کرنے کے لیے اس کی زون پھر بھی وہی ہوگی 23,550 جب تک مارکٹ یہاں سے موو نہیں کرتی جتنی دیر تک یہ یہاں پہ کھڑی ہے ہمیں بی ٹی سی کے اندر کوئی خاصی مومنٹ نہیں دیکھنے کو ملے گی کسی بھی صورت اور بی ٹی سی کی فور اور کی کینڈل چارٹ میں ہمیں لاسٹ کینڈل جو بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ کریش کی ہے مارکٹ اب شام کی ٹائم تک یہاں پر اپنے اندر 300 ڈالر کی اگر اور کمی کرتی ہے مطلب مان لیں 22,672 22,672 پہ مارکٹ رات کے لیول تک اگر کھڑی رہ جاتی ہے آج تو اس کے اندر ہمیں 200 کا اور کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی کہ ٹوٹل 500 کا کریش ہو جائے گا اور مارکٹ آ جائے گی 22,000 22,470 تک یہی وہ لیولز ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اسی کے اکارڈنگ اگر کوئی کوئن آپ کو فلحال مارکٹ میں کوئی ٹریٹ دے گا تو اس کو ابھی ہم سولانہ کو پھر سے ڈروپ کرتے ہیں ٹوپ پہ ہم یونی سوائب کو لے کر آئیں گے سیکنڈ پہ اے پی ای کیونکہ ان کے پوائنٹس بہت زیادہ گر گئے ہیں تو یہ ہمیں اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو اس کے ساتھ ٹریٹ دے گا ہمیں وہ دوست ہوگا میٹک یہ تین کوئن صرف آج کی مارکٹ کے لیے بائناس کے ساتھ ٹریٹ کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں ادروائز یہاں پہ ہم کینڈل پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتے آج کہ کینڈل میں کوئی مومنٹ نہیں ہے کوئی بھی لیولز نہیں چینج ہو رہے وہی لیولز ہیں جو میں نے آپ سے میڈ نائٹ میں شیئر کیے تھے اور اب مجھے امید ہے کہ آج شام کی مارکٹ میں ہمیں کچھ مزید نیا دیکھنے کو مجھے سکتا ہے بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کنڈل جار کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کے سپورٹ ان ریزسنس کی جس میں ایک ڈالر کی جو ہے اضافہ ہوا ہے سکسٹین سیونٹی ون پہ مارکٹ تھی رات کی اور اس وقت اس کی سپورٹ بہتر ہوئی ہے سکسٹین سیونٹی ٹو پہ ون ڈالر اور سیونٹین ون ٹو پہ مارکٹ تھی رات کو وہ ٹوٹ کر اس وقت بتیس ڈالر کریش کر گئی ہے آج جب صبح دن کا آغاز ہوا تو مارکٹ صرف ٹوٹی ہے صرف دو ڈالر پانچ ڈالر تین ڈالر کرتے 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 اس نے ہائی کا تو خیر لیول یہاں سے ہمارا کونسپٹ ختم ہو جاتا ہے تو کتنی دیر کے لیے فور در ٹائم بین یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پرمننٹی ختم ہو رہا یہ پتہ چلے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ پمپی نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج صبح کا جو منظر تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکسٹین ایٹی ون یہ ہماری سکسٹین ایٹی ہماری ویکر زون ہے ویکر زون کے ٹاپ پہ یعنی کے بوٹم پہ آ کر کے بوٹم پہ مارکٹ کھڑی ہو گئی ہے اس کے اندر کریش کی پوری پوری پچاس ڈالر کی جو کہ ہے کپیسٹی ہے اور مارکٹ آ سکتی ہے سکسٹین تھرٹی پہ اور کیونکہ ہماری ایک بائنگ ہے سترہ سو بیس سترہ سو دس کی دو سو ڈالر کی تو یہاں پر آپ نے فائیو انڈرڈ تک کی بائنگ بھی کر لی تو آپ کو فائدہ ہوگا سولہ سو تیس پر فائیو انڈرڈ کی اگر آپ کی بائنگ ہوتی ہے تو یہ جمپ بیک ضرور کرے گی اب چلتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف وہاں پر ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا سوائے یہ آخری دو کینڈل چارٹ کے اور یہ دونوں کریشنگ کی ہیں اب فور آر کی طرف آتے ہیں تو لاسٹ فور آر کی مومنٹ میں ہمیں صرف یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ مارکٹ صرف اپنا آپ چھوڑ رہی ہے کونٹینیوزلی چھوڑ رہی ہے تو ایتھیریم کی سٹرنگ سے خیر ہم سب ہی واقف ہیں آج بھی اس کا بائنگ لیول ففٹی ون پوائنٹ ایٹی ڈو پرسنٹ ہے اکاون اشاریہ بیاسی پرسنٹ یہ بہت بڑی ریشو ہے بائنگ کی تو انیویسٹر تو دوستو باز ہی نہیں آرہا اس کے اندر پیسہ لگانے سے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی کے ساتھ جس کوئنگ کو ٹریڈ کرنا ہے آج وہ ٹوپ پہ ہوگا کی این سی کی این سی کو آپ ابھی مجودہ ریڈ پہ بھی بائنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تری سٹیپ بائنگ کیجئے گا ایک بائنگ ابھی کر لیں پچاس ڈالر کی ایک پچاس کی ٹوٹنے کے بعد فیلال یہ دو انٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی این سی کو اگنور نہ کیجئے گا کی این سی کے بعد ای ٹی سی اور ای این ایس کو ہم یہاں پر ڈروپ کر دیتے ہیں اور اگر ایتھریم چلا جاتا ہے اچانک سے اپنا آپ چھوڑتا ہے جو کہ ایک کرپٹو کی مارکٹ کی ایک روٹین ہے بہت پرانی روٹین ہے مطلب نائنٹی فائی پرسنٹ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ مارکٹ جب ایک لوئر لیول پہ زیادہ در سٹیک کر جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو رات کی مارکٹ تک اگر یہ سولہ سو تیس تک چلی گئی جو پانچ پانچ دس دس ڈالر کا تو یہ لگا سکتی ہے لو سولہ سو دس تک کا سولہ سو دس مطلب سکسٹین ٹین تک کا لو لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو سکسٹین ٹین کا لو بڑا بہت بڑا لو ہوگا اور اتنے ہی چانسز ہوں گے اس کے باؤنسنگ بیک کرنے کے سو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھے گا بی این بی کی آپ کو میں بائنگ ریشو شروع میں ہی بتا چکا ہوں تھرٹین تھری ون ون پہ بائی کر سکتے ہیں آپ سپرب لیول ہوگا کریش کر جاتی ہے تو ویٹ کیجئے گا تیس ڈالر تک کے گیپ کا تیس ڈالر کے گیپ سے آپ اس کی دوسری نیٹری لے سکتے ہیں سو دوستو ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی آج کی ڈمپ مارکٹ میں بھی اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ